پاکستان کی شہری اور کسپاتی آبادیوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو فٹپات پر زندگیاں گزار رہے ہیں اور ہم انہیں لاوارس لوگ کہتے ہیں انسانی حقوق والے دنیا بھر میں ان لاوارس لوگوں کی زندگیوں کی وجہ سے ہم پر خوب ہنستے بھی ہیں لیکن صرف بھارت کے شہر ممبئی میں ہی انیس سے بیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو یا تو سڑک کے کنارے فٹپاتوں پر زندگیاں کاٹ رہے ہیں یا پھر بڑے بڑے سیورج پائپس کے اندر اپنے بال بچوں سمیت رہتے ہیں لاوارس انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو اسے انسانی حقوق سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا پورا اختیار ہے لیکن پاکستانی معاشرے میں ٹھکرائے ہوئے چند لوگ جو فٹپات پر زندگیاں گزارتے ہیں اور لاوارس قرار دے کر دفنا دیے جاتے ہیں اگر آپ ان کی زندگیوں میں جھانگ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا لاوارس اور سڑک چھاپ لوگوں کی تلاش میں میری ملاقات باغ سردارہ راولپنڈی کے ایک فٹپات پر زندگی کٹنے والے محمد الطاف سے بھی ہوئی جس کی کہانی بڑی دردناک ہے روٹی کپڑے اور مکان سے محروم اس لاوارس کی چند باتیں آپ کے لیے میں شہر عبداللہ کا رہنے والا ہوں تو آپ فٹپات پر ادھر رہتے ہیں ادھر پڑے ہوئے تھے آپ کا مستقل ٹھکانہ کوئی نہیں ہے مستقل ٹھکانہ کوئی نہیں ہے رہتے کہ ہیں رات کو کہاں سوتے ہیں دن میں کہاں رہتے ہیں فٹپات پر سوتا ہوں دن کو ادھر ادھر پھر ادھر گزارہ کرتا ہوں روپیہ دو روپے مانگ کے کھا پھی لیتا ہوں یہ رہے ہیں میرے پاس پیسے پانچ روپے صرف بھئی کھوٹکانہ نہیں ہے نا کدھر جاؤں پولیس والے تنگ کرتا ہے ادھر سے اٹھا کر نشے میں پھینک دیتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں تو فٹپات پر کیوں رہتے ہیں آپ فٹپات ہے ہمارے پیسے ہی نہیں ہے ہم کدھر جائیں جلیل لوگ ہیں بہت زیادہ ماں باپ بہن بھائی خاندان بھائی آئیں لیکن جہداد ہے والد کی والد نے دے دیا پائی کو میں کیلر ہے یا بس ایسی اولاد کی گستاخیوں سے دل برداشتہ ہو کر جو ماں باپ اپنے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں وہ ان کے بچے اچانک فٹپات پر آ جاتے ہیں لیکن لاوارس محمد الطاف سے زندگی میں ایک ایسا صفاق جرم ہوا تھا جس نے اسے حقیقی معنوں میں تنہا کر دیا بی بی بچے ہیں میں نے خود قتل کی آپ نے اپنی بیگم کو خود قتل کیا تھا سزا بھگتی ہے کیوں قتل کیا تھا وہ پھر ہمارے ساتھ چگڑا کرتے ہیں پھر مار گئی بس مار دی کیسے مارا آپ نے چھوڑیاں مارے آپ نے خود چھوڑیاں ماری تھی آپ بتا رہے تھے آپ نے بیگم صاحبہ کو اپنی کو قتل کر دیا چھوڑیاں مار کے وجہ کیوں ہی تھی وجہ کوئی چگڑا ہوا بس آپس میں انہوں نے کار سے بیر نکال دیا وہ مکان تھا ہمارا کس کو بیر نکال دی مجھے بیگم نے بیگم نے بیگم کے نام تھا پھر آ گیا بس اسی کے نام رہا اور اس کو مار دیا میں نے آپ کیا سمجھتے ہیں بیوی کو آپ نے بے گناہ قتل کیا تھا بس مار گئی اس نے بولا تھا کہ میں تیرے آتھ میں مرنا ہوں بس اسی آتھ میں مار گئی بیوی کو چھوڑیاں مار کر ہلاک کرنے والے لاوارس محمد الطاف کو پاکستانی جیل کا بھی خوب تجربہ ہے ہماری جیلوں میں کیا ہوتا ہے سنیے چند انکشافات ماضی کے ایک قیدی کی زبانی قیدیوں سے دیا جاتا ہے نشا اندر یہ جو ہے نا چاڑو مارنے والے ان کو دیا جاتا ہے یہ بھی نشا کرتے ہیں اندر جیل کے اندر سنے ہیں بڑی دادا گیری ہوتی ہے بدماشی ہوتی ہے ایسا ہے جیل میں نشا آم ملتا ہے کوئی بچوں سے آم جاتی کرتے ہیں نمبر دار نشا کون کون سا مل جاتا ہے جیل میں پورٹر کا اور چرس کا شراب بھی جاتے ہیں پولیس کی آم کھولے ہم سب پیتے ہیں دورہ ہوتا ہے نا اس وقت نہیں پیتے جیس وقت دورہ نہ ہو پھر اس وقت لاوارسوں کی لاشیں ہمارے ہاں بڑی رسوہ ہوتی ہیں اس بات کا اندازہ اس لاوارس بڑھے کو بھی ہے تنہائی اور بیوی کو قتل کر دینے کے بعد ذہن پر بھی اثر ہوا لیکن یہ اپنے اور اپنی میت کے مستقبل سے اچھی طرح سے واقع ہے خدا نے خاصہ آپ کی وفات ہو جائیں آپ فوت ہو جائیں تو پھر کون دیکھے گا آپ کی میت کو آپ کی لاش کو پہلے تو رہے گی پولیس کے پاس دس دن وہ پیدا کریں گے کبھی در رکھیں گے کبھی در رکھیں گے جب میت ہو جائے گا نہ خراب بدبوہ چھوڑے گا پھر اسے کسی یوالے کر جائیں گے سنٹر کو اور میں دے رہا ہوں پوری دنیا کو تعلیم امانی اندر اندر سے کیسے تعلیم دیتے ہیں آپ لوگوں کو ایسے اندر اندر سے دو یوم کا بچہ ہوا پیدا وہ امانی رات میں آگے دنیا میں آگیا وہ رہی امانی بات ہمارے پاس ہے یہ نورانی رات اس لیے ہم سبق دیتے ہیں یہ یہ قائدین کی مشہور قتلگاہ راولپنڈی کا لیاقت باغ ہے جہاں نوے سالہ بوڑھا زخمی لاوارس جببار میر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے یہ کون ہے اور کن حالات میں لاوارس ہو کر یہاں پڑا ہے بزرہ سنیے جا یہاں آپ اس حالت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں بابا جی آپ کا کون والی وارس کون ہے یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو کھانا وانا کیا کرتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کھانا وانا بس تو یہاں آپ اس حالت میں کیوں ہیں جوڑا ہے ہراں موکو پڑا ہے کیوں گئے جوڑا ہے موسیقی 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 لاوارس لوگ فٹ پات کی زندگی میں روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ زندگی صحت کی تمام بنیادی سہولیات سے محروم رہتے ہیں اسلامی ریاست میں بے آسرہ رہ جانے والے ان تن تنہا انسانوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں یہ ذرا زخم دکھائیں یہ کیا ہوا ہے ٹانگ پہ یہ لگ گیا ہے کیسے سکرٹر کے ساتھ کیسے زخمی ہو گئے باو جی پٹی تو باننی تھی نا دیکھیں مکھیاں بیٹھ رہی ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہو گیا آپ تو ٹھیک ہو گیا پہلا بہت درد تھی نہیں تو کسی نے آپ کو پٹی نہیں کروا گیا اس پہ ٹانگیں لگنے چاہیے تھے بابا جی کیوں نہیں لگوائے یہاں گریبوں کا کوئی بھی نہیں ہے نہ جاڑ ہے نہ پچھان ہے نہ کچھ ہے نہ کھا ہے نوے سالہ لاوارس جببار میر دنیا میں تنہا ہے مسواق سے لے کر مکان تک عزیز رشتدار سے لے کر غم گسار تک کچھ بھی تو نہیں اب بابا جی کانوں سے بہرے ہیں وجہ عمر کا تقاضہ نہیں بلکہ کشمیر سیکٹر میں ہندوستانی گولہ باری ہے میں دورا ہوں گولے لگ لگتے ہیں یہ میرے کان دورے ہو گئے تھے گولے لگتے تھے گولے کچھ سو دو سو گولے لگتا ہے دن میں تو کان ختم ہو گیا آپ کے یہ کان دورے ہو گیا انڈیا کے گولے لگتے تھے مکان اٹھ گئے مال بھار گیا تنیا کا کان کا پردہ پھٹ گیا تھا گولے سے یہ گولے جو لگتے رہے تھا ہمارے ملک میں انڈیا بھار جائیں کے یہ روز دو سو گولہ ذکر دارا تھا آپ کے گھر والوں کا کوئی نقصان ہوا تھا انڈیا کی گولہ باری سے ہے گا ہے کبانی مر گئی ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی غربت بے روزگاری اور عالمی سطح پر ہونے والی مہنگائی نے یقینا ہمارے ہاں عام آدمی کو پیس کر رکھ دیا ہے ایسے میں غریب اور بے آسرا ہو کر سڑکوں پر آ جانے والے لوگوں کی تعداد میں بھی یقینا اضافہ ہو رہا ہے اللہ کی زمین پر بے آسرا اور بے یارو مددگار رہنے والے لوگ ریاست اور معاشرے دونوں کی توجہ کے مستحق ہیں اور دونوں کی ذمہ داری ہیں ہمارے چھوٹے بڑے شہروں میں عمر رسیدہ افراد اور لاوارس لوگوں کے لیے لاوارس خانوں اور اولڈ ہومز بنانے کی ضرورت ہے نہ صرف این اولڈ ہومز کو بنانے کی ضرورت ہے بلکہ سرکار کی بھرپور توجہ کی بھی ان اداروں کو اشد ضرورت ہے ملک میں بسنے والے سڑک چھاپ لاوارس لوگ کیسی زندگیاں کاٹ رہے ہیں اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا ملک میں بسنے والد